السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک کنجوس کی سچی کہانی پیش کر رہا ہوں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے بہت بڑا پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس لیے آپ اس کہانی کو پورا سنیے گا ہر گھر میں ایک کنجوس ضرور ہوتا ہے وہ اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی پرانے جوتے اور پرانے کپڑے پہنتا ہے اور تو اور خاندان میں شادی بیعہ کے موقع پر بھی پانچ سال پرانے کپڑے استری کر کے پہن لیتا ہے اکثر اس کی جرابیں نیچے سے پھٹی ہوتی ہیں جرسی بھی لنڈے والی ہوتی ہے گھڑی بھی نہیں پہنتا اور نہ ہی اس کے پاس ڈھنگ کا جوتا ہوتا ہے سال ہا سال ایک ہی جوتا رگڑتا رہتا ہے جیب میں پیسے ہوتے ہوئے بھی بازار سے اپنے لیے نہ تو کوئی کھانے کی چیز لیتا ہے اور نہ ہی اپنے لیے کوئی ضرورت کی چیز بارہ سو والی موبائل جیب میں لے کر پھرتا ہے رکھشے کے پیسے ہوتے ہوئے بھی گھر پیدل جاتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو پیناڈول سے کام چلا لیتا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ شخص اپنے گھرانے کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے عید اور شادیوں پر سب کے لیے نئے جوتے اور نئے کپڑے خریدتا ہے بچوں کو پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ خریدتا ہے اسمارٹ فون خریدتا ہے مہنگی کتابیں خریدتا ہے بھاری بھرکم فیس ادا کرتا ہے پتہ ہے وہ کنجوس کون ہوتا ہے اس بڑے کنجوس کا نام باپ ہوتا ہے یاد رکھیں باپ ایک عظیم انسان ہوتا ہے باپ کی قدر کریں جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں رونق ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے تاریخی چھا جاتی ہے بے رونقی نظر آتی ہے اس لیے اس باپ کی زندگی میں اور اس باپ کے سامنے قدر کر لیں اس کی اور اپنے والدین کے لیے صحت کی دعا کیا کریں ان کی ضروریات کا خیال کیا کریں ورنہ دنیا کی واحد شخصیت اور واحد ذات ہے جس نے پوری زندگی اپنی پرسنل لائف کنجوسی اور بخل کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے گزار دی ہوتی ہے اس لیے اس کنجوس کی فکر ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ